قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر چوبیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا ثَبَرُ وَقَانُ بِآیَاتِنَ يُقِنُونَ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر کوئی فرد ایک فرد وہ انفرادی حصیت میں اپنی ساری زندگی لگا دے اپنی ساری تگو دو لگا دے وہ ترقی کی منزل کو تیع نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہ معاش کا میدان ہو کاروبار کا میدان ہو معاشرتی اصلاح کا میدان ہو جمعت اسلامی کے ارکان کارگنان دمہ دران بیٹھے ہیں ہم کبھی بھی میں بڑی شرِ صدر کے ساتھ یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم کبھی بھی اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ دو چیزیں ہمارے کردار اور ہمارے عمل کا حصہ نہیں بن جاتے دنیا کے بڑے بڑے فیرونوں کو ہم کبھی بھی کامیابی سے نہیں للکار سکتے جب تک یہ دو چیزیں ہمارے کردار اور عمل کا حصہ نہیں بن جاتے ہم دنیا کو کتنا ہی برا بلا کہیں کتنی ملامت کریں کہ لوگ اچھائی کا ساتھ نہیں دیتے لوگ ہمارے ساتھ نہیں لگتے جب تک یہ دو چیزیں ہدھ ہمارے اپنے اندر شامل نہیں ہوتی ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کسی صورت ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک یہ دو چیزیں ہمارے اندر شامل نہیں ہو جاتے امت مسلمہ کی جو حالت ظاہر اس وقت ہے یہ کئی صدیہ گزر جائے اس کے اندر اصلاح نہیں پیدا ہو سکتی جب تک یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر پیدا نہ کر لیں دنیا کا کوئی ظلم اس کے آگے ہم بند نہیں باندھ سکتے بلکہ ہماری اپنی تباہی اور بربادی جس نہج پہ چل رہی ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی جب تک یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر شامل نہیں کر سکتے دنیا کے گے گزرے لوگ جن کا کردار بھی رب سے باگی ہے جن کے اخلاق بھی بدبودار ہیں وہ ہماری گردنوں پر اس وقت تک مسلط رہیں گے جب تک یہ دو چیزیں ہمارے کردار اور عمل کا حصہ نہیں بلد کر ہم نتنے دھوکوں کا نتنے فرادوں کا شکار ہوتے رہیں گے ہم نتنے گماشتوں کی پیر بھی کرتے رہیں گے ان کی غلامی ذہنی غلامی اختیار کرتے رہیں گے جب تک یہ دو چیزیں ہمارے کردار اور عمل کا حصہ نہیں بنتے ہر مداری گر اپنی ڈگڈگی بجا کے ہمارے معاشرے کو ہماری قوموں کو آنے والی نسلوں کو اپنے پیچھے لگاتا رہے گا جب تک یہ دو چیزیں ہمارے اندر شامل نہیں ہو جاتے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے لوگوں کو امام بنایا جب وہ ہمارے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ لَمَّا ثَبَرُوا وَقَانُوا بِعَایَاتِنَا يُوْقِنُونَ اس وقت تک اس کا مفہوم محالف یہ ہے کہ اس وقت تک کسی قوم کو کسی معاشرے کو کسی امت کو امامت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ صبر اختیار نہ کرے اور اللہ کے آیاتوں اور اللہ کے حکموں پر یقین نہ کرے یہ دو چیزیں صبر اور یقین جب تک ہماری کردار اور عمل کا حصہ نہیں بنتی یقین جانئے امت مسلمہ کا ریوائیول نہیں ہو سکتا ہم اٹھ نہیں سکتے جس علاقے کے اندر بھی ہم محدود ہیں جماعت اسلامی ٹانڈا زون اکتیس ہیں یہ طاقت نہیں پکڑ سکتی ہماری حق اور سچ دعوت ہے قرآن و سنت سے کشید کرتا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس دعوت کو لے کے چلنے والے لوگوں کے اندر صبر نہ ہو اور یقین کی طاقت اور قوت نہ ہو کبھی صبر پہ بڑی بات ہوتی ہے اور جماعت اسلامی کے کارکنان اور ہمارے پروگراموں میں آنے والے بھی صبر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں صبر کیا ہے صبر ظلم کے آگے لیٹ جانے کا نام نہیں ہے حالات و واقعات جس سطح پہ بھی ہیں ان کے سامنے ڈٹ جانے کا نام صبر ہے دوسری سمت میں کفر کی سمت میں ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے ظلم کا ساتھ دے کے ہمیں فائدہ مل رہا ہے اس پہ صبر یہ ہے کہ ہم رک جیں اس فائدے کے پیچھے نہ لگیں جو ہمیں بغاوت کا ساتھ دینے کی وجہ سے ملے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں جو ہمیں فائدہ ملے گا اس پہ ہم صبر کر دیں اس سے رک جیں بلکہ اس کا مقابلہ کریں ایک طاقت لاؤ لشکر کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے گلی محلے میں اپنے گاؤں دے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے ہم اس کی مروبیت اختیار کرنے کی بجائے ڈٹ جیں صبر اختیار کریں رک جیں معاشرے کے مزاج میں نہ ڈھل جیں کہ میرا تو سارا گاؤں ہی چودریوں کے ساتھ لگا ہوا ہے میرا تو سارا گاؤں ہی فلان پارٹی اور فلان طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے میں آکے اللہ رہ کے کیا کروں گا تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ امامت اس قوم کو اس فرد کو مل ہی نہیں سکتی جس میں صبر نہ ہو اور یقین نہ ہو یہ ہم معاشرے کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا جو لینڈ کروزر اور گاڑیوں اور کلاشنکوفوں اور دولت کے امبار کے ساتھ چل رہا ہے نا وہ اسی کا رہت ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا ہمارے حصے میں کیا آتی ہے مروبیت آتی ہے سپورٹر ہونا آ جاتا ہے کڑچھا اور چمچے کا لیبل ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے یہ گزشتہ دنوں الیکشن کا بڑا دور دورہ تھا چودری شبیر یہ انیس صاحب ساتھ تھے ہمارے ہمارے ہلکا پی پی 32 میں ہم ایک چودری صاحب ہیں وہاں پہ گاؤں ہے تو مدبر صاحب ہمارے ساتھ تھے تو ہم انہیں ملیں گے صاحب کا چیئرمین رہے ہیں وہ تو ان سے ہم نے کچھ اپنے دل کے پھولے ان کے سامنے رکھے کہ آپ خاتے بھی گھر سے ہیں خرچہ بھی گھر سے اور جیب سے کرتے ہیں لیکن ان کی غلامی ہمیں کرنی پڑتی ہے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی کوٹھیوں میں انہیں ملنے جاتے ہیں چودری صاحب نے کہا چھوٹے لیبل کے چودری صاحب تھے تو انہیں کہا جب ہم بڑی کوٹھی پہ جاتے ہیں ان سے ملنے تو بڑے صوفے پہ بڑے چودری صاحب ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہم پھر بھی سامنے چھوٹی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ ہمارے ڈیروں پہ ہمیں ملنے آتے ہیں تو پھر بھی بڑے صوفے اور کرسی پہ انہوں نہیں بیٹھنا ہوتا ہے ہم نے پھر بھی سامنے نہیں بیٹھنا ہوتا ہے دولہ نوہ تو یہ میں معاشرے کے اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو کچھ نہ کچھ اسرور صوف بھی رکھتا ہے تو تو ہمارے حصے میں تو ڈٹ جانا صبر اختیار کرنا ہماری دعوت بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ وصیب امانک پہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے اس پہ بھی صبر کرنا کہ کبھی ہم وہ لوازوں میں اختیار نہ کریں جن کو دوسرے اختیار کر کے برسر اقتدار آئیں جال سازی کے وہ سارے طریقے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جو رب اور رب کے رسول کی منصہ ہے اس مقصد کو ہم کبھی حاصل نہیں کر پائیں ہم نے جب بھی اس مقصد کو حاصل کرنا ہے آپ سب کے اخلاص کے ساتھ ہونا میرے دوستو بھائی تو یہ غلامی کی جو مختلف جہتیں اور شکلیں خاندانوں کی شکل میں خاندانی اسبیتوں کی شکل میں گلی نالی کی شکل میں ہم اپنے ارادے کو اپنی سوچ اور فکر کو فروخت کر دیتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں اس پہ صبر اختیار کرنا اور دوسری بات اللہ نے کہی وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہماری آیتوں پر ہمارے حکموں پر ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں امامت اس کو ملے گی جو اللہ کے حکم پر یقین رکھے گا اللہ کے حکم پر یقین کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعوت ہر کچھے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا جہاں سورج اپنی کرنے بکھیرتا ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے یہ دین برحق وہاں پر قائم ہو کے رہے گا چاہے کوئی رضا و رغبت اسے تسلیم کرے یا دلیل و رسوہ ہو کے تسلیم کرے میرے دوستو بھائیو یہ یقین کبھی گوھر کی دیا کیا ہے ہم نے اپنے اندر کہ اس درجہ کا یقین کیا ہمارے اندر موجود ہے وہ ایک صحابی کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا عبداللہ بن حضام رضی اللہ تعالی میدان جنگ میں ایک کافر نے ان کو نیزہ مارا پیٹ پیچھے سے اس نے نیزہ مارا اور نیزہ سار السینہ چھیدتا ہوا سامنے نکلایا یہ قیفیت ہیں اور حضرت عبداللہ کی زبان پر پتہ کیا الفاظ تھے کہ اے رب میں کامیاب ہو گیا ذرا تصور کریں وہ ایک انسان ہی تھے بلا شبہ وہ صحابی رسول تھے ان کا درجہ عام انسانوں سے بڑا بلند ہے لیکن وسیعت ناظر میں دیکھیں گے تو ایک بندے ہی تھا مجھے دنیا کے اندر کوئی اور ایک مثال دے دی دی کہ کسی کے سینے سے نیزہ چھیدتا ہوا نکل جائے اس کے سینے کو چیرتا ہوا نیزہ نکل جائے اور وہ کہے میں کامیاب ہو گیا یہ کبھی میں اپنے اوپر گوھر کروں گا میرے ادھر اللہ سب کو زندگی سید دے ادھر گولی چلے اور گولی دماغ چیرتی ہوئی نکل جائے اور میری دبان پہ ہو کہ اللہ میں کامیاب ہو گیا یہ کیا منزل ہم نے کبھی ہم میں سے کسی نے پائی ہے یہ منزل مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا یقین اتنا پختہ ہے حضرت عبداللہ بن حضام کی دبان سے یہ الفاظ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب حبر پہنچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی والدہ کے پاس خود تشریف لے گئے اور ان کی والدہ کو کہا کہ امی عبداللہ آپ کے بیٹے سے جب رب نے پوچھا نا یا جب رب پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے شہید کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق سلوک کیا جائے گا جس طرح سے وہ چاہے گا تو آپ کے بیٹے سے جب اللہ نے پوچھا ہے کہ عبداللہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو عبداللہ نے کہا ہے کہ اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور اسی طرح پھر نیزہ میرا سینہ چیرتا ہوا نکل جائے یہ ہے یقین یہ ہے وہ عزم و بی آیاتنا یقینون کہ جنہیں ہماری آیتوں کے اوپر یقین ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن حضام ہی کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راو میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں چار دفعہ بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا محاورتا کہ آپ نے کوئی بات تین دفعہ عموماً کہتے تھے پہ دور دینا ہوتا تھا اور یہ مبالغے کا سیب